اللہ الرحمن الرحیم جنرل سید عاصم بنیر چیف آف آرمی سٹاف بیگم عاصم بنیر جنرل آفیسرز ایکسننسیز دیفنس این آرمی اٹیچز پاک فوج کے افسران سردائی صاحبان بہادر جوانوں اور موزرز خواتینوں رات السلام علیکم پاک فوج کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت کی تکمیل کے موقع پر میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم فوج میں اس حدمت کا موقع دیا اور یوں مجھے ایک بامقصد زندگی عطا کی سب سے پہلے میں جنرل سید عاصم بنیر جو کچھ دیر کے بعد فوج کی کمان بازابطہ طور پر سنبھال لیں گے دل کی اتھار جرائیوں سے آرمی چیف کے عوضے پر پرموٹ ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یا امید کرتا ہوں کہ ان کی پرموشن ملک اور فوج کی کامیابی کا باعث بنے گی میں یہ رفاقت جنرل عاصم منیر سے چوبیس سالہ پرانی ہے جنرل عاصم منیر ایک حافظ قرآن ہونے کے علاوہ ایک بہت پیشاور باستلائیت اور اعلیٰ حصولوں کے کاربند افسر ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل امبور کرے گی اور ان کی تائماتی فوج اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہت مصبت ثابت ہوگی مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک ماہ ناز اور قابل ثبوت کے حوالے کر کر رکائر ہو رہا ہوں معزز حاضرین آج سے چوتاریس سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پسیر ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نقری کرنے کا موقع دیا بلکہ اس ماہ ناز فوج کی کمان کا شرف بھی بکشا جو میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اس چھ سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر اسکلیشن ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں جہشت گردی لاؤن آرڈر کی چیلنجز ہو یا قدرتی آفات کا مقابلہ اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا اور جہاں میں نے ان سے پسیوہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا انہی قربانی کے وجہ سے پاکستان آج امن کا گویارہ ہے ہماری سپاہ کی قربانیوں کے اطراف ہمارے دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں مجھے اپنی فوج پر فخر ہے جو اتنے کم وسائل کے باوجود سیشن کی برف پوش پاروں سے لے کر تھر کے سہراؤں تک ملک کی جغرافیائی سردوں کی واضح کرتی ہے یہ فوج لسانیت زنگ و نسل اور مذہب کے تفریق سے بالاتر ہو کر ملک کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج جلعاصم منیر کی زیر قیادت اس سے بڑھ کر ملک کی خدمت اور دفاع کرے گی معزز حاضرین اس موقع پر میں اپنی پینٹ یونٹ یعنی سولہ بلو ججمنٹ جو کہ آج مجھے سلامی دے رہی ہے کبھی نہائید مشکور ہوں کیونکہ مجھے اس موقعوں پر پچانے میں میری یونٹ کا بھی قلیدی کے دار رہا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے کہ جلل ڈگلس میکاتر نے کہا تھا اولڈ سولجرز ڈونڈ آئے دی جسٹ فیڈ اوے تو میں بھی انقریب گونومی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھئے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی آخر میں میں جلل آسم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاک فوج زندہ باد پاکستان پائمزہ باد پاکستان 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 چیزیں گہ